ہلو اور ویڈ ویڈ ویڈیو بیک ڈو میں یوڈوب چینل ہو پہر آل ڈوئنگ ویل تو دیکھو آج ہمیں ہیمانچل کے کچھ کوسٹنز کو یہاں پر ڈسکس کریں گے اگر آپ گیجیوشن لیول کے اگزامز کی تیاری کر رہے ہو تب یہ کوسٹنز آپ کے لیول کے ہوں اور آپ کے آنے والے اگزامز میں ڈیفنیٹلی آپ کی ہیلپ کریں گے دیکھو اس سے بہلے ہم پارٹ تھرٹی فور یعنی کی چوتیس ویڈیوز already discuss کر چکے ہیں جن میں ہم نے صرف اور صرف ہیمانچل کے questions کو discuss کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے description میں جائیں وہاں پر ہیمانچل questions کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر click کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم part number 35 کو discuss کریں گے اور انہیں questions کو ہم بالکل detail میں discuss کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe پر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں so question number 17 ہے which ڈیلی سلطان took over the control of sirmor princely state in 1379 AD تو اس ویسن 1389 میں کس ڈلی سلطان نے sirmor ریاست کا نیانترن دے لیا تھا اب دیکھو ڈلی سلطان کون سا تھا جس نے sirmor ریاست پر نیانترن کیا تھا تو وہ تھا فیروشاہ تکلک option بھی یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو یہ تو ہم نے دیکھا ایک question اسی سے related ہے ایک اور question پوچھے جاتا ہے جو کہ most important ہے آپ سے پوچھے جائے گا کہ جب فیروشاہ تکلک نے 1389 میں sirmor پر نیانترن دیا اس سمیں sirmor کا راجہ کون تھا تو دیکھو آپ کو بالکل نوٹ رکنا ہے اس سمیں sirmor کا راجہ تھا بھکت پرکاش کون تھا بھکت پرکاش اب دیکھو sirmor کی یہاں پر بات کی گئی ہے اچھا sirmor کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو دیکھو sirmor کی ستھاپنا کی تھی راجہ رسالو نے کب کی تھی 1449 اسوی میں یہ بھی آپ کو نوٹ رکنا ہے اور رازدھانی کہاں پر اس نے بنائی تھی رازدھانی sirmorی تال کو اس نے بنائیا تھا اب دیکھو کئی بار آپ سے question پوچھ جاتا ہے کہ جو sirmor کے پراشین نواسی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تو دیکھو sirmor کے پراشین نواسیوں کو کلند کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کلند کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ رکنا ہے ایک پستق ہے sirmor کے اوپر تاریخ ریاست sirmor یہ کس نے لکھی ہے تو یہ لکھی ہے رنجور سنگھ نے اب دیکھو sirmor میں کچھ famous places ہیں کچھ famous جگہیں ہیں جو کی اکثر اقزام میں پوچھ جاتی ہیں تو وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے رابینگر قلعہ ہو گیا رابینگر قلعہ کہاں پر ہے تو یہ sirmor میں ہے جاتکہ قلعہ کہاں پر ہے تو یہ بھی sirmor میں ہے بالا سندری مندر جو کی کہاں پر ہے تو یہ sirmor کے ترلوک پر میس دیتا ہے پھر آپ سے پوچھ جاتا ہے لیٹن میموریل یہ کہاں پر ہے جس کو ڈلی گیٹ کہا جاتا ہے تو یہ بھی sirmor میں ہے رانی طالبہ کہاں پر ہے تو یہ بھی district sirmor میں ہے اچھا مہیمہ پستکالے مہیمہ پستکالے کہاں پر ہے تو یہ بھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ بھی sirmor میں ہے پجھوتا اندولن اب یہ بھی پجھوتا اندولن کہاں پر ہوا تھا تو یہ بھی کہاں پر ہوا تھا یہ بھی district sirmor میں ہی ہوا تھا تو یہ کچھ basic سے points میں نے آپ کو sirmor کے بارے میں بتا دیئے کہ آپ کو note لکھنے ہیں اگلا question the first is European to visit kullu was تو kullu کی یاترہ کرنے والا پرطہ میں European کون تھا اب دیکھو اس question کو different طریقے سے پوچھا جاتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم اس question کا انصر دیکھ لیتے ہیں کہ kullu کی یاترہ کرنے والا پہلا European کون تھا تو وہ تھا William Moore Craft option c یہاں پر correct ہو جگا کئی بار آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ William Moore Craft نے kullu کی یاترہ کی کب تھی تو کری کب تھی تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1820 میں جہاں تو William Moore Craft نے kullu کی یاترہ کی تھی یہ تو ہم نے دیکھا ایک question کئی بار آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ جب William Moore Craft 1820 میں kullu کی یاترہ کی تھی اس سمیں kullu کا راجہ کون تھا تو kullu کا راجہ کون تھا یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے تو وہ تھا Ajit Singh کون تھا Ajit Singh اب دیکھو یہ ہم نے دیکھا پہلا European کئی بار آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ kullu آنے والا پہلا وائس رائے کون تھا تو دیکھو kullu آنے والا پہلا وائس رائے تھا Lord Elegant اور کب یہ آیا تھا 1863 میں کئی بار آپ سے بجھ جاتا ہے کہ جو Hens sange تھا تو Hens sange نے kullu کی یاترہ کب کی تھی تو Hens sange نے کی تھی 635 اس وی میں تو یہ کچھ basic سے پوائنٹ зай आप کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں अगلا version question ہمارا 119 ہے چمبہ سی выход sun was founded in which year تو چمبہ سی выход sun کی سال میں یہ question बہت بار exam میں بنتا ہے اور یہ ہم نے بہت بار discuss بھی کیا ہوا ہے چمبہ سی WOW سنگ کی سا обязан گئی تھی 1936 میں آپشن دیکھو یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو چمبہ کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو چمبہ میں بھی کچھ فیمس پلیسز ہیں جو کی اکثر اقزام میں پوچھ جاتے ہیں جیسے کملا نہرو پارک کملا نہرو پارک کہاں پر ہے تو یہ بھی تو یہ چمبہ کے ڈلہوجی میں سیتے ہیں بھوری سنگھ میوزیم کہاں پر ہے تو یہ بھی چمبہ میں ہے بھوری سنگھ میوزیم کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو 1908 میں ستھاپنا کی گئی تھی یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے پھر کئی بار آپ نے سنا ہوگا نارڈہ محل ہو گیا اس کے بعد آپ سنتے ہوگے رنگ محل ہو گیا تو نارڈہ محل جو کی چمبہ میں ہے اور رنگ محل کہاں پر ہے تو یہ بھی چمبہ میں ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ چمبہ میں ہے اچھا اس کی ستھاپنا کس نے گئی تھی نارڈہ محل اور رنگ محل کی ستھاپنا کس نے گئی تھی تو یہ کی تھی چمبہ کے ایک راجہ تھا امید سنگھ چمبہ کے ایک راجہ تھا امید سنگھ اس نے جو ہے تو ان کو بنوایا تھا یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنے ہیں کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے جو گگا گگا شلپکار تھا گگا جو کرافٹمین تھا وہ کس ریاست سے سمبندی تھا تو یہ بھی چمبہ سے ہی سمبندی تھا یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنے ہیں بکلو حسین اکشابنی کہاں پر ہے تو یہ بھی چمبہ میں تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس میں نے آپ کو اپتا دیئے جو کی موسٹ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں یہ آپ کو نوٹ رکھنے ہیں اگلا قوشن تو ماسٹر شلپکار کا راستری اپورسکار کسے ملا تھا اب دیکھو یہ کسے ملا تھا یہ ملا تھا مہیشی دیوی کو بلکل بیسک سا قوشن ہے یہ آپ سب ہی نے سنا ہوگا اچھا مہیشی دیوی کو یا ملا کب تھا یہ قوشن بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ ان کو ملا تھا ایک نومبر 1966 1966 یہ پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ ڈیٹس اکثر اگزام میں کنفیوز کرتی ہیں تو یہ ڈیٹس آپ کو نوٹ رکھنے ہیں اب دیکھو یہ قوشن بلکل بیسک سا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ماسٹر شلپکار کا راستری اپورسکار مہیشی دیوی جی کو ملا ہے مہیشی دیوی یہ کس جیلے سے بلاؤں کرتی ہیں یہ اپنی چی کومنٹس میں بتا دو اگلے قوشن کی بات کریں قوشن ہمارا 121 ہے چودھری شرون کمار کرشی بشی ویدیال پالم پر was founded in which year تو کس سال میں چودھری شرون کمار کرشی بشی ویدیال پالم پر استhabit کیا گیا تھا تو یہ استhabit کیا گیا تھا 1978 میں آپ دیکھو اسی سے related میں آپ کو بہت سارے پوائنٹس بتاتا سب سے پہلے آپ کو دیکھو تین یونیورسٹیز نوٹ رکھنی ہے جو کی most important ہے اور بہت بار اقزام میں بنتی ہیں سب سے پہلے ہمارچل پردیش یونیورسٹی یعنی کی HPO یہ کہاں پر ہے تو یہ district کہاں پر ہے شملا میں ہے اس کی استhabit کب ہوئی تھی 1970 1970 اس کے پہلے اپکل پتی کون تھے تو وہ تھے آر کے سنگھ یعنی کی رام کرن سنگھ پھر دوسرے پر آپ کو نوٹ رکھنی ہے جو کرشی بشی ویشی ویدیال پالم پر ہے جو کی یہاں پر آپ سے question میں پوچھا گیا تھا تو کرشی ویشی ویشی ویدیال جو کی کہاں پر ہے پالم پر میں ہے پالم پر پڑتا ہے district کانگڑا میں اس کی استhabit کب کی گئی تھی 1978 میں 1978 میں اور اس کے پہلے اپکل پتی کون تھے یہ بھی question بہت بار اقزام میں بنتا ہے تو اس کے پہلے اپکل پتی تھے ہیترام کالیا کون تھے ہیترام کالیا تو یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنے ہیں تھرڈ نمبر پر آپ کو ایک یونیورسٹی نوٹ رکھنی ہے اس یونیورسٹی کا نام ہے ڈاکٹر وائی ایس پرمار نونی یونیورسٹی یہ کہاں پر ہے تو یہ ہے district solan میں ہے اس کی استhabit کب کی گئی تھی اس کی استhabit 1985 میں کی گئی تھی اور اس کے پہلے اپکل پتی کون تھے تو وہ تھے ایم آر تھاکور تو یہ تینوں کے تینوں یونیورسٹیز آپ کو نوٹ رکھنے ہیں کئی بار آپ سے جو ہے تو ان کے اپکل پتی بھی پوچھ لے جاتے ہیں تو وہ بھی میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا اگلے گوشن کی بات کریں گوشن ہمارا 122 ہے تو ہیم آچل پردیش کے پرسم لوگا یکت کون تھے اب دیکھو ہیم آچل کے پہلے لوگا یکت کون تھے تو وہ تھے ٹی وی آر تاتا چاری اپشن بی دیکھو یہاں پر بلکل کوریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو اپشن اے میں دیکھ کر کے رکھا ہے اچس تھاکر یعنی ہیرا سنگ تھاکر تو ہیرا سنگ تھاکر کون تھے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ہیم آچل پردیش administrative tribunal کے پہلے چیئرمین تھے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اپشن سی میں ہے ایس چکرورتی تو ایس چکرورتی کون تھے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہیم آچل پردیش کے پہلے گورنر تھے اچھا اپشن ڈی میں ہے انسی مہتا تو انسی مہتا کون تھے تو یہ ہیم آچل پردیش کے پہلے چیف کمیشنر تھے تو یہ سارے کے سارے بیسک سے پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ آپ کو نوٹ اکنی اچھا یہاں سے آپ ایک question کانسر کومنٹس کر کے بتاؤ کی ہیم آچل پردیش کی first woman governor کون تھی یعنی کی پہلی محلہ رجح پال کون تھی یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو بہت ہی basic سا question ہے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہم کو telegram اور instagram پہ follow نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر follow کر لے link دیکھو آپ کو description میں مل جائے گا باقی دیکھو link کئی بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو simply telegram پہ جانا ہے اور add the rate let's prepare to سرچ کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی پرکار آپ کو انسٹا بے جا کر کے let's prepare together سرچ کرنا ہے اگر کوئی quarry ہوگی تو آپ مجھے انسٹا بے message کر سکتے ہو اگلا question باقی دیکھو اگر آپ کو ویڈیو helpful لگ رہی ہوگی questions کالی بھل اچھا لگ رہا ہوگا تو جبور اس ویڈیو کو like کریں باقی دیکھو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا ہے ہمیں support آپ کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو share کرنا ہے question number 123 کی بات کریں گورخہ training center is located at which place of himachal pradesh تو ہمachal pradesh کے کس ستان پر گورخہ پر section kinder state تو کہاں پر ہے تو یہ ہے سباتھو میں option d یہاں پر correct ہو جگا اچھا سباتھو سباتھو یہ پڑتا کہاں پر ہے کس district میں پڑتا ہے یہ بھی آپ کو گاتا ہونا چاہیے تو یہ پڑتا ہے district solon میں اب solon میں پڑتا ہے تو solon کی کچھ famous ہم questions کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ mostly exam میں بنتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے بنتا ہے lawrence school lawrence school یہ کہاں پر ہے تو دیکھو lawrence school ہے کسولی کے سناور میں اور اس کی ستھاپنا کی کس نے تھی اس کی ستھاپنا کی تھی ہینری lawrence نے اور کی کب تھی 1847 1847 یہ تو ہم نے دیکھا ایک question کئی بار آپ سے پوچھے جاتا ہے women's pole technique institute یہ کہاں پر ہے تو دیکھو women's pole technique institute یہ بھی solon کے کنڈا گھارٹ میں ستھا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا پھر آپ سے question کئی بار پوچھے جاتا ہے Mohan making brewery یہ کہاں پر ہے تو یہ بھی district solon میں ہے solon کی کچھ famous valleys اکثر اقزام میں پوچھی جاتی ہیں جو کی ہم ہر بار discuss کرتے ہیں تو آج بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو solon میں کچھ famous valleys ہیں جیسے دون valley ہو گئی سرسا valley ہو گئی کنیہار valley نالگڑ valley تو یہ کہاں پر ہیں تو یہ ساری ساری ہیں district solon میں یہ آپ کو note رکھنی ہے اگلے question کی بات کریں question ہمارا 124 ہے the writer of the kamaniya kinor is تو kamaniya kinor کے لکھک کون ہے تو یہ ہے r کے kaushal option b یہاں پر correct ہو جائے option b correct اچھا option a میں تو یہ دو پستکے آپ کو rahul sanskrit ki note رکھنی option c میں miya goverdans singh تو miya goverdans singh نے کون سی پستک لکھی ہے تو انہوں نے جو ہے himachal pradesh itihas sanskriti even arth viva stha یہ والی پستک لکھی ہوئی option d dr ys pramar تو dr ys pramar نے کون سی پستک ایک تو آپ comment کر کوئی تاریخ ریاست چمپ پستک کس نے لکھی ہے اور ایک اور آپ comment کر que تاریخ ریاست ہنڈور کس نے پستک لکھی ہے اگلے واشن کی بات the pando dam is constructed on future river تو pando bandh کس ندی پر نرمت کیا گیا ہے پاند bandh ہے کہا پر تو بیاس ندی پر نرمت کیا گیا ہے option c یہاں پر نرمت ہو جائے بیاس ندی پر کچھ ایک پریوجنا ہیں جو اکثر اگزام میں پوچھ جاتی ہیں وہ میں پر بتا دیتا ہوں سب سے دیکھا بستی پریوجنا کئی بار آپ سے پوچھ جاتا ہے لارج پریوجنا یہ کہاں پر ہے 126 126 126 مگا وارٹ کی total پریوجنا ہے کئی بار آپ سے پوچھ جاتا ہے پانگ پانگ جل ویدیت پریوجنا یہ کہاں پر ہے تو یہ کانگ ڑا میں ہے بیاس ندی پر نرمی تھے اور 396 396 مگا وارٹ کی total پریوجنا ہے اور کون سی کارے گار یا ایجنسی اس کو ایجنسی بی بی ایجنسی ہے یہ بہت بار اگزام میں بنتا ہے یہ جل ویدیت پریوجنا یہ کل جل میں ہے کس ندی پر درمی تھے تو یہ ویاس ندی پر ہی درمی تھے کتنے میگا وارٹ کی total پریوجنا ہے تو 100 میگا وارٹ 100 میگا وارٹ کی total پریوجنا ہے اور کون سی ایجنسی اس کو ایجنسی ایجنسی پاور پرائیویٹ لیمیٹی اس کو ایجنسی ہے تو یہ کچھ بیسک سی پوائنٹس کرنل جے بائلو نے کیا تھا اور 1844 1844 میں کیا تھا یو ایس کلب بھی آپ نے کئی بار سننا ہوگا یہ کہاں پر ہے تو شملا میں ہے اس کی بیسک سی پوائنٹس آپ کو یہاں پر بتا دیئے تو ہمارا 127 ہے تو ہمار پردیش کے پی یو کشیتر کے ستھانی دیوتا کون ہے تو وہ ہیں ڈبل اپشن بی یہاں پر کریکٹ ہو جائے یہ کوشن exact اسی طرح پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کو نوٹ رکھنے question 128 کی بات کریں the world famous school is located near تو wish were presented school is sanavar کس کے نزدیک ستھ ہے آپ دیکھو یہ question ہم پتا ڈنگری ڈنگری مندر ڈنگری مندر کھا پر ہے ڈنگری مندر یہاں پر کریکٹ ہو جائے کئی بات کچھ اور مندر پوچھ رہے جاتے ہیں کانگرہ کچھ فیموس مندر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مسرور روکٹ مندر یہ کانگرہ میں جوالام کی مندر بھی مندر مندر پھر اس کے بعد شنی دیو مندر نرو دیش مندر مندر بابا والکنات مندر گوری شنکر مندر یہ کانگرہ تو یہ ہے ڈسٹرک ہمارے پر میں تو یہ بھی آپ اپنے ڈسٹرک میں جو بھی آپ کے نزدیک فیموس ٹیمپل وہ آپ نیچے کومنٹ میں بتاتے یہ ہمارے کچھ ویڈیو میں تل دن تیک کیر